نو ستمبر سال دوہزارے کو بریٹش ہوسٹ کرس ٹیرن نے دوستو یہ سب کے سب امیر بننا چاہتے تھے لیکن اس ہارڈ سیٹ تک پہنچنے کے لیے دماغ کے ساتھ ساتھ انگلیوں کا تیز ہونا بھی ضروری تھا اس کا کریکٹ آنسر ڈیتھ ہون ڈی نیل تھا اور ان میں سے ساتھ کانٹسٹنٹس نے بلکل کریکٹ آنسر دیا تھا لیکن چارلز انگرم نے یہ آنسر صرف 3.97 سیکنڈز میں لیا تھا دوستو میجر چارلز انگرم نے اس سے پہلے بھی دو مرتبہ اس کانٹسٹ میں حصہ لیا تھا اور اب کی بار تو اسے فسٹ ٹائم اس ہارڈ سیٹ پر بیٹھنے کا چانس بھی مل گیا تھا اسے چانس تو مل گیا تھا اور یہ بہت زیادہ خوش بھی تھا لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکی کیونکہ اسے سوالوں کے جواب ہی نہیں آتے تھے اور یہ اس ہارڈ سیٹ پر مکمل طور پر فلاپ ہو گیا تھا لیکن اس سب کے باوجود اس نے ایک میلین پاؤنڈز جیتے اور اس نے ہر ایک کوئسچن کا کریکٹ آنسر دینے کے لیے ایک انتہائی عجیب طریقہ اپنایا دوستو اس فوٹیج کو اور سے دیکھیں یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے گوگل کے بارے میں کبھی بھی نہیں سنا لیکن پھر بھی یہ اس کانٹسٹ کو جیت جاتا ہے دوستو میجر چارلز انگرم یہ کانٹسٹ چیٹنگ کر کے جیتا تھا اور یہ آج تک کا ٹی وی پر لائیو برادکاسٹ ہونے والا سب سے بڑا فراد ہے دوستو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ سب کو یہی بتاؤں گا کہ چار ہزار پاؤنڈز جیتنے سے پہلے تک جب یہ تین میں سے دو لائف لائنز یوز کر چکا تھا اور ایکسپیٹس کے مطابق اب اگر آپشنز چار کے بجائے دو بھی کر دیے جاتے تو اس کے جیتنے کا چانس تک بھی 0.003% تھا یعنی چار آپشنز کے ساتھ تو اس کا جیتنا ہی impossible تھا تو پھر اس نے پندرہ سوالوں کے بلکل صحیح جواب کیسے دیئے اور اس نے اس فراد کا پلین کیسے بنایا اور پھر وہ کون لوگ تھے جو چھپ کر اس کی مدد کر رہے تھے اور پھر جب اس کا یہ فراد لوگوں کے سامنے آیا تو انہیں کیسے نتائج بھگتنے پڑے دوستو دویونوں کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آنے جب چارلز انگرم سوالوں کے جواب دے رہا تھا اس وقت ایک ساؤنٹ ٹیکنیشن نے پال سمیتھ کو کال کر کے بتایا کہ چارلز انگرم چیٹنگ کر رہا ہے پال سمیتھ جو اس شو کا سی ای او تھا اس نے پھر بھی انہیں اس شو کو جاری رکھنے کو کہا ویننگ کے بعد تیرنٹ نے انگرم کو ایک میلین پاؤنڈز کا چیک دیا لیکن اس چیک کو کمپنی نے آٹھ دن تک اپنے پاس ان پروسس رکھا دوستو اس وقت انگرم بہت خوش تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ فراڈیا پلائن کام کر گیا ہے اور یہ جیت گیا ہے لیکن پال سمیتھ اور اس کی ٹیم سب کچھ جانتی تھی اور یہ انتہاری خاموشی سے سٹوڈیو میں بیٹھ کر اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے تھے پال سمیتھ اور اس کی ٹیم نے اس شو کی فٹیج کو بار بار چیک کیا اور اسے ہر اینگل سے دیکھا اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں اسے سوال سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا لیکن یہ ہر ایک سوال کے آپشنز کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے اگر ہم یہ مان لے کہ ہر ایک سوال کے آپشنز کو بار بار ریپیٹ کرنا اس کی عادت ہے تو پھر اس نے یہاں پر ایسا کیوں کیا اس نے یہاں پر آپشنز کو ریپیٹ نہیں کیا بلکہ اس نے ڈیریکٹ کریکٹ آنسر کہا کیونکہ اسے اس کا آنسر معلوم تھا لیکن کیا آپ نے رائٹ ٹیم پر کسی کے کھانسنے کی آواز سنی دوستو اس نے جیسے ہی ایرسٹوٹل کہا اسی وقت کھانسنے کی آواز آئی اور یہ ہی رائٹ آنسر ہے کیونکہ اس کی کینیڈی سے شادی ہوئی تھی اس ویڈیو کو دیکھیں دوستو سٹوڈیو میں تو ہوسٹ اور کنڈیڈیٹ کے لیے مائکس اور کیمراز وغیرہ لگائے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ مائکس اور کیمراز آڈینس کے لیے بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ شو کے دوران ان کے رییکشنز کو نوٹ کیا جا سکے ساؤنڈ ٹیکنیشنز نے یہ رییکشنز نوٹ کر لیے تھے اور اب انہوں نے کراؤڈ پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ آڈینس میں وہ کون لوگ ہیں جو بلکل رائٹ ٹیم پر کھانستے ہیں اور اسے سگنل دیتے ہیں کہ یہ ہی کوریکٹ آنسر ہے دوستو اس فوٹیج کو دیکھیں اب اسے دیکھیں اس ٹوڈیو میں انہوں نے 192 خانسیوں کو بلکل اسی طرح نکارٹ کیا اور ان میں سے بہت سی خانسیوں تھا اور صحیح جواب کا وقت بلکل سیم تھا اس سب کو دیکھنے کے بعد پال سمیت کو اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ چیٹنگ کر کے جیتے ہیں اس لیے اس نے سب سے پہلے پولیس کو کال ملائی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اس کے بعد اس نے چارلز انگرم کو کال کی اور اس نے چارلز انگرم کو بتایا کہ اس نے ان کے ساتھ فراٹ کیا ہے اور وہ اس شو میں ایک میلین پاؤنڈز انفیر طریقے سے جیتا ہے دوستو یہ ساری وائس ریکارڈنگ بھی سن لیں موسیقی موسیقی دوستو اس کے بعد یہ کیس کورٹ میں تقریباً ڈیرھ سال تک سلتا رہا سٹوڈیو نے عدالت کو ہر طرح کی فوٹیج اور وائس ریکارڈنگ فرام کی جو ان کو قصور ہوا ٹھہرانے کیلئے کافی تھی دوستو اس تمام فوٹیج سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ پری پلینڈ فراڈ ہے اس فراڈ میں ٹوٹل تین لوگ شامل تھے میجر چارلز انگرم جو اس ہارڈ سیٹ پر بیٹھا تھا اس کی وائف ڈیانا جو اس طرف بیٹھی تھی اور ٹیکوین وٹک جو کہ ایک کالج پروفیسر تھا اور یہ اس طرف بیٹھا تھا دو یونو چینل کے کیوریس فیلوز عدالت نے ان تینوں کو گلٹی قرار دے دیا لیکن انگرم نے کبھی بھی اس فیصلے کو قبول نہیں کیا لیکن اس کی وائف ڈیانا نے انویسٹگیشن کے دوران سب کچھ بتا دیا تھا دوستو پہلے دن کے ریکارڈنگ کے ختم ہونے تک جب چارلز انگرم چار ہزار پاؤنڈز جیت چکا تھا اور اب اس کے پاس صرف ایک لائف لائن باقی تھی یہ جس وقت گھر جا رہے تھے اس وقت ان دونوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ فیر طریقے سے ایک میلین پاؤنڈز نہیں جیت سکتے لیکن یہ اس چانس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور یہ کسی بھی قیمت پر اس دولت کو حاصل کرنا چاہتے تھے پہلے دن کے ریکارڈنگ کے ختم ہونے کے بعد جب یہ گھر واپس جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ٹیک وین وٹک کو کال ملائی انہوں نے وٹک سے کہا کہ وہ ان کی اس کانٹیسٹ کو جیتنے میں مدد کرے اگر یہ جیت جاتے ہیں تو اسے بھی انعامی رقم میں سے حصہ ملے گا وٹک اس بات پر راضی ہو گیا اور اب ان تینوں نے پلان بنایا کہ چارلز ہر سوال کے آپشنز کو بار بار ریپیٹ کرے گا اور ڈیانہ اور وٹک میں سے جس کو بھی کریکٹ آنسر کے بارے میں معلوم ہوگا وہ کھانس کر صحیح جواب کی نشاندہی کروائے گا ان کا خیال تھا کہ یہ ایک ایفیکٹیو پلان ہے اور کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوگی لیکن یہ بالکل غلط تھے دوستو اس وقت برطانیہ میں ایک سپر ہٹ شو تھا دوستو انیس میلین سے آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ انیس میلین کسی کو بھی ویلن یا پھر ہیرو بنانے کے لیے کافی ہے اب جب عوام تک اس فراد کی سنسیشنل سٹوری پہنچی تو تمام لوگ حیرت میں پڑ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص لائف آ کر کیسے فراد کر سکتا ہے اس کے جواب میں پھر تمام لوگوں نے ان تینوں کو بہت زیادہ زلیل کیا اور انہیں ہریسمنٹ کا نشانہ بنایا اور پھر مزید بدنامی سے بچنے کے لیے چارلز انگرم نے آرمی سے استیفہ دے دیا اور وٹک کو بھی کالج لیکچرر کی پوسٹ سے استیفہ دینا پڑا دوستو لوگ اس وقت ان سے اتنا ناراض تھے کہ چارلز انگرم کے گھر پر لوگوں نے پتھراؤ بھی کیا اور یہ اس وقت بلکل دیوالیا ہو کر رہے گیا تھا اس کی تین بیٹیوں کو بھی سکول میں ہریسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اپنے نام بھی ٹریڈ مارک کرنے پڑے کہ فیوچر میں کوئی بھی کمپنی ان کے نام سے کوئی خانسی کی دوائی نہ جاری کر دے اور دوستو میجر چارلز انگرم کو لوگوں نے دی کافنگ میجر کہنا شروع کر دیا دوستو انہوں کی باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی لائک کرنے کا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنے کا بے حد شکریہ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ